ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جہاں کے جنہوں نے ایک مہینے سے اپلائی کیا ہوا ہے پہاڑی سپیکنگ کے لیے لیکن آئے تک ان کا پہاڑی سپیکنگ بن نہیں سکتا انہوں سے تڑپ رہے ہیں اس تحصیل کے اسی گلی کے اندر اسی سڑک کے اندر اسی میدان کے اندر جن کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے پہاڑی سپیکنگ کب بنیں گے اور ہم جو ہے کسی ریکیوٹمنٹ کے لیے کسی سکارشپ کے لیے اپلائی کریں گے لیکن آئے تک نہ بننے کی وجہ کیا ہے اگر ایک مہینہ جہاں سرکار نے پندرہ دن ڈیڈلائن دی تھی وہاں پہ ایک مہینہ دو مہینہ لگنے کے بعد بھی یہ مایوس چہرے ایسے کی ایسے ہیں تو اس کا زنوار کون ہے کیا یہاں کے ایڈنسٹیشن یا یہاں کے دوسرے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں مہینہ ہوگے تاثیلدار صاحب کو ریٹائن ہوئے ہوئے ہم گھوم رہے ہیں ایسے ہمیں مدب پاری سپرنگ بلائی کرنا ہے سکارشپ کے لیے جس کی لاسٹیٹ اکتیس ہے تو آج دو دن ٹوٹل بچے ہیں نا ادھر مدب تاثیلدار صاحب ہیں ہی نہیں تو ہم ہمیں سائن کرانا ہم کس سے سائن کرانے گے ہم نے اس دن بھی سٹرائے کی تھی لیکن کچھ کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا مطالبہ رہے گا یہاں کے ڈی سی صاحب سے یہاں کے لیفٹنین کو اگر وہ تاثیلدار صاحب نہیں آ سکتے تو اتھارٹی دیں نائب تاثیلدار صاحب کو کہ ہم مطلب فام برنے کی ایشو مطلب فام بر سکیں دو دن ٹوٹل بچے ہمیں دیت ایکسٹینڈ ہونا چاہیے یا نائب تاثیلدار کو اتھارٹی دیں کہ وہ پاریسپنگ ایشو کریں آپ گہاں سے آئے ہیں سر میں حجیترا سے آئے ہوگا حجیترا سے کتنا کرایا لے کر آئے ہوئے ہیں سو ارپیہ دن کا کرایا ہمیں آنے کا لگتا ہے سو جانے ہمیں دو سو ارپیہ کتن دن ہوگا چلتے ہوگا ہمیں تقریب 15-16 دن ہوگا آئے تک کتنا خرچہ ہوگیا ہوگا پاریسپنگ بنانے میں کیا بتائیں ساتین چار ہزار تو ہوئی گیا ہوگا دن میں کھانا ہی پڑتا ہے اور مہینہ ہوگے ہمیں یہاں پہ آتے ہیں پہلیٹی آئے تھے ہم 15 دن سے تو میں کنٹینیو آ رہا ہوں یہاں پہ نائب صاحب ملتے ہیں خالی ہاتھ پھر واپسگارہ خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے دار والے بھی ہر دن کہاں سے لائیں گے پیسے ہمیں دینے کے لئے آپ کو بھی جو ہے بارڈی سپیکنگ بنانا ہے ہمیں کم سی کلاس میں پڑھتے ہیں ہمیں اللہمت کلاس میں پڑھتے ہیں ہمیں سکالشو فارم برا ہمیں برا کام برا جب بارڈی سپیکنگ نہیں ہے تو اسکالشو فارم کیسے پڑھیں تو کیا ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں دو دن میں ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں یہاں پہ تسلدار صاحبیں نہیں کوئی اور ایڈیسٹریشن کا بڑا فائد سے ہے اب ہم ان سے یہ ہی کہیں گے اگر ہود نہیں آسکتے ہیں کسی نیت سکالشو فارم ہمیں سکالشو فارم برا سکتے ہیں مایوس چہرے اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ آپ کہاں سے ہیں گئے دنی سے ہیں دو مہینے سے اوپر ہوگئے آج تک آپ کا فارس کی دنیا بنتا ہے کیا وجہ کیا ہے کہ تسلدار نہیں ہے کہاں پہنچئے آپ کی فائل فائل ابھی کمپلی لوگ روائی ہیں اچھا وہاں رکی ہوئے ہیں یہ جو وعدے کر رہے ہیں کہ پندر دن کے اندر جو ہے ایشو کیا جائے گا پاہل اس کی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے گرونڈ پہ ہو رہا ہے نہیں نہیں کہاں ہو رہا ہے گرونڈ پہ کیا مانتے ہو آپ اس کو زیرو ہے یا زیرو زیرو بلکل کیا میسیج رہ گی کرنا کی انتظامی کیلئے اس کا کچھ کام کریں موسیقی 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 بارہ ملہ میں ریڈی میٹ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچھانا نام ایمز گارمنٹس، ہول سیل، ڈیلرز اینڈ سپلائرز ہمارے یہاں ہر طرح کے ریڈی میٹ گارمنٹس ہول سیل کھیمتوں میں دستیاب ہے بارہ ملہ قصبے میں واحد اور منفرد ہول سیل دکان جہاں پر عالی میار کے جینس گارمنٹس ہول سیل کھیمتوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں ملبوسات سے وابستہ تاجر ہمارے یہاں سے ہر طرح کی ریڈی میٹ گارمنٹس امدہ کھیمتوں میں حاصل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمارے پاس تششیٹ لے آئیے ہمارے پتہ ہے ایمز گارمنٹ مجھ سے لالا کمپلیکس پرسٹ فلور پی ڈی وی ڈی روڈ بارہ ملہ رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521 موسیقی موسیقی